بہت سارے منافق جو کلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے دھرتی کو فلیٹ کہا ہے اور وہ قرآن کی آیتوں کو غلط طرح سے انٹرپریٹ کر کے پیش کرتے ہیں اور بڑے ہی منپلیٹیو طریقے سے آج میں انہیں ایسا جواب دینے والا ہونا جو ان کی بولتی کو ہمیشہ کیلئے بند کر دے گی اگر ذرا سے بھی شرم ہے ان میں اور یوٹیوب میں آپ کو جتنے بھی ویڈیوز ملیں گی نا جو غلط طرح سے اسے ریپریزنٹ کر رہی ہیں اس سب کے سب ایک اسلاموفوب اور انٹی اسلامیک ویب سائٹ کا سہارا لیتے ہیں جس کا نام وکی اسلام ہے سننے میں تو لگتا ہے کہ یہ کافی اسلامیک ویب سائٹ ہوگی پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ویب سائٹ خود اسلاموفوب اور انٹی اسلامیک لوگ چلاتے ہیں اور یہ توڑ مڑوڑ کر منپلیٹ کر کے غلط طرح سے قرآن کی آیتوں کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور یوٹیوب میں جو کوئی بھی اسلام کی بھرائی کرتے ہیں نا اور اسلام کو ایک جھوٹا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب ہی اسی ویب سائٹ کا سہارا لیتے ہیں خدا کے آیتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پر ایک بات میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایرث ایزا ہول فلیٹ ہے چپٹی ہے اور نہ ہی قرآن ایکسپلیسٹلی ایرث کی کوئی شیپ کے بارے میں بیان کرتی ہے چلیے اسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سمجھتے ہیں یہ جو پرابلم ہے نا یہ قرآن میں موجود کچھ ایرابک ورڈز کے میننگ کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو قرآن کی الگ الگ آیتوں میں ہمیں ملتا ہے جیسے کی اللہ قرآن کی الگ الگ آیتوں میں فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو فیلا دیا ہے کارپٹ کی طرح اور کچھ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور کچھ میں چوڑا فیلا دیا ہے اور ان سبھی آیتوں میں ورڈز الگ الگ استعمال ہوئے ہیں جنہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہو ابھی اور ان سے منافق یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن پورے ایرث کو فلیٹ کہہ رہی ہے چلیے اسی ڈیٹیل میں ہم بریک ڈاؤن کر کے سمجھتے ہیں پر سب سے پہلے میں جو ہے نا ایک کافی اہم چیز کلیر کر دوں کہ یہاں پر قرآن میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ایرث راؤنڈ بھی ہے اور اسی دوران یہ بھی کہنے میں کہ اسے فیلا دیا گیا ہے ہمارے لیے کیونکہ ان فیکٹ ایرث کو ایزا ہول اگر دیکھا جائے تو یہ گول ہے پر وہ شخص جو زمین میں کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے تو بے شک اسے فلیٹ ہی نظر آئی گی جیسے سبھی کو فلیٹ ہی نظر آتی اور مجھے بھی ابھی فلیٹ ہی نظر آ رہی ہے تو قرآن جب بھی فیلا دینا یا پھر بچھونا بنا دینا ایسے ورڈز کا استعمال کرتی ہے تو وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اوبزرف کی ہوئی چیزوں کو بیان کر رہی ہوتی ہے اور امام الرازی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن میں یہ جو آتا ہے کہ زمین کو اللہ نے فیلا دیا ہے کیا یہ یہ بیان کرتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا سپیر ہے اور اس سپیر کی ہر چھوٹی پارٹ کو اگر دیکھا جائے ہمارے اپنے نظریے سے تو یہ ہمیں فلیٹ نظر آئے گی اور اسے سمجھنے کے لیے سمپل آپزرفیشن اور کومن سینس ہی کافی ہے اگر کوئی خلے ذہن سے اسے سمجھنا چاہے کیونکہ ایک سرگل جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فیلا ہوا ہوتا ہے تو اس بیسس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حصہ ہمارے لیے ویزبل ہے وہ ہمیں فلیٹ نظر آتا ہے اور اسی طرح سے اور ایک آیت کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جس میں اللہ انسان کی نظر سے دیکھی ہوئی چیز اور اس کی آپزرفیشن کے بیسس پر ریزن کی ہوئی الیسٹریشن کو بیان کر رہی ہیں سورہ الکحف کی آیت نمبر ایٹی سکس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ذلکر نین سورج کی ڈوبنے والی جگہ تک پہنچے تو انہوں نے پایا کہ یہ ایک کالے کیچر جیسی گرم پانی میں ڈوب رہی ہے اور منافق اس آیت کو سپیفیشلی پڑھ کے آرگیو کرتے ہیں کہ کیونکہ قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا تو اس کا لیٹرلی یہی مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کہتی ہے کہ سورج پانی کے اندر جا رہا تھا اور اسی طرح سے وہ قرآن کی آیتوں کی مس انٹرپیٹیشن کرتے ہیں پر اگر آپ دھیان سے سوچونا تو اس کی انٹرپیٹیشن کافی سمپل ہے آپ امیجن کریں ایک ایسے انسان کے بارے میں جو تپتی گرمی میں کافی لمبا سفر کر کے آ رہا ہو اور بہت تھکا ہوا بھی ہو اور وہ آخر میں سمندر کے قریب پہنچتا ہے اور اس دوران سنسٹ کا وقت بھی ہوتا ہے اور اس وقت اگر وہ سنسٹ کو دیکھے تو اسے ایسا ہی اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ مانو سورج کالے گرم پانی کے تالاب میں ڈوب رہا ہو اور قرآن یہی کہہ رہی ہے کہ ذل کرنے ان نے کیا سوچا ہوگا اور ان کے آنکھوں کے سامنے کس طرح کی نظر بن رہی تھی قرآن یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ لٹرلی سورج کالے پانی کی تالاب میں ڈوبتی ہے ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار کیوں قرآن نے دنیا کی شیپ کے بارے میں ایکسپلسکلی بیان نہیں کیا پر کچھ ورڈز بیان کی ہے جسے انٹرپریٹ کرنے میں ہمیں اس کے شیپ کے بارے میں معلوم پڑتا ہے پہلا تو یہاں پر ہمیں بھولا نہیں چاہیے کہ اللہ الحاکم ہے اس کے پاس ان سبھی چیزوں کا وزڈم ہے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے قرآن میں اللہ نے ایکسپلسٹلی ایرد کے شیپ کے بارے میں تو بیان نہیں کیا پر یہ بیان کیا ہے کہ اس نے دنیا کو ہمارے رہنے لائق بنایا ہے کیونکہ قرآن فرقان ہے اس کا کام لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی بھی ایکسپریشن نہیں ہے جو پوری دنیا کو فلیٹ کہہ رہی ہو کسی بھی آیت میں انفیکٹ قرآن کی ایک آیت تو یہ بیان کرتی ہے کہ ارتھ گول ہے جب اس آیت کی جو اعنام صحیح طرح سے تفسیر کرتے ہیں اللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں یکوور اللیلہ النہاری و یکوور النہار اللیلی کیو وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس آیت میں یہ جو ورڈ ہے نا یکوورو اسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے لپیٹنے کی طرح رول کرنے کی طرح کسی سپیریکل سرفیس میں اور یہ جو ورڈ ہے نا یکوورو یہ لنگویسٹکلی ریلیٹڈ ہے آرابک ورڈ بال سے اور ابن حضم کہتے ہیں کہ یہ ورڈ اس ایکشن کو بیان کرتی ہے جیسے اس سر میں لپیٹنے والا جو تربان ہوتا ہے پھر صافہ ہوتا ہے اس لپیٹنے والے ایکشن کو بیان کرتی ہے اور ہماری سر بھی گول شیپ کی ہوتی ہے اور یہ یہی بیان کرتی ہے کہ ارتھ گول ہے اور دن اور رات اپنے آپ کو ارتھ میں لپیٹتے ہیں اور اسی لئے دنیا کے ایک حصے میں اگر دن ہے تو دوسرے حصے میں رات ہوتی ہے اور یہ ایکشن کسی لپیٹنے کی طرح کی ایکشن ہے اور فخرت دین الرازی ایک اور جگہ پروف کرتے ہیں کہ دنیا گول ہے وہ کہتے ہیں کہ جب چاند میں گرہن لگتا ہے نا تو اس وقت جب ہم ایسٹ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کی شروعات ہے ابھی اور جب ان سے پوچھتے ہیں جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کی انتہا ہے ابھی اور امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ گرہن کو دیکھنے کا ٹائم رات کی شروعات میں ہوتا ہے ایسٹ کی طرف اور رات کی انتہا کی وقت ہوتا ہے ویسٹ کی طرف اور اس سے ہمیں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ارث سپیریکل ہے یہاں پر ایک اور پرابلم ہے جسے ایڈریس کرنا جو ہے میں کافی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تفسیر الجلالین کی سورہ آشیہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی کی تفسیر پڑھ کر یہ آرگیو کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں جلالین نے ارث کو فلیٹ کہا ہے سپیریکل نہیں کہا اور اس سے وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن پورے ہول ارث کو فلیٹ کہہ رہی ہے اور اسی پارشل نالج کی وجہ سے لوگوں میں ڈاؤٹ پیدا ہوتی ہے اور منافق تو چاہتے ہی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنا وہ لوگوں کو سچ کبھی نہیں بتانے والے میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سکولرز کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اسلام میں جن میں کچھ سکولرز سے غلطیاں ہوئی ہیں اور قرآن کی کچھ آیتوں کی انٹرپیٹیشن کرنے میں بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ بھی تو انسان ہی تھے نا تو کیوں آخرکار ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے غلطی کی ہے انٹرپیٹیشن میں تو غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ انٹرپیٹیشن مخلوق کرتے ہیں ان کے پاس موجود لیمٹیڈ انفورمیشن اور ڈیٹا کے ذریعے سے پر قرآن کی الفاظ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن خدا کے الفاظ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تفسیر ایسی چیز ہے جو اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے ہمیں اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اور بھی زیادہ جانکاری ملتی جاتی ہے اور پاسٹ کی کسی ایک سکولر کی کوئی ایک غلطی اٹھا کر اور اس پر یہ لیبل لگا دینا کہ یہ اسلام نے کیا ہے یہ بہت ہی بڑی گمرائی ہے اور منافق ایسے پروپیگینڈا کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی سکولرز ہی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو عام لوگوں کا کیا ہوگا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر سکولرز کی میجورٹی قرآن کی انٹرپیٹیشن پر غلطی کرتی ہے تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہوگا اور تب اسلام کوئی خدای مذہب نہیں رہ جائے گی پر اگر چند سکولرز غلطی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہمیں یہاں پر اجماع پر گوھر کرنا ہوگا کہ میجورٹی سکولرز کی کیا اپینین ہے اور ہم اسی اپینین کو صحیح مانیں گے اور 99% سکولرز کہتے ہیں کہ قرآن نے پورے ہول ارتھ کو فلیٹ نہیں کہا بلکہ اس کی اگر صحیح انٹرپیٹیشن کی جائے نا تو قرآن نے پورے ارتھ کو گول کہا ہے اور ایکسپلیسٹلی قرآن نے ارتھ کی کوئی بھی شیپ نہیں بتائی امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اور اپنے خیالات کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کر کے مجھے بتائیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ